بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت امریکہ نے اپنے تین ڈسٹرائر بھیج دیئے ہیں اور برطانیہ کا بھی ڈسٹرائر آ رہا ہے اور یہ سارے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس وقت یمن کا یمن نے آل اڈین کو وان کیا تھا کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی ایک حملہ ہوا تو ہم اس خطے کے اندر آپ کا نات کا ایسا بند کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے لیکن شاید صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ازرائل نے تو اپنی ناک کٹوا لی اس کو اپنی عزت بحال کروانی ہے بہت ساری چیزیں اس کو بحال کروانی ہیں لسکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے امریکہ کی بھی ناک کٹوا کر اس کی بھی طاقت کا جنازہ نکال دیا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت امریکہ کے ڈسٹرائر آ رہے ہیں اور انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے حسیوں کو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ بارہ ڈرونز ہم پر فائر کیے گئے ہیں یمن کی جانب سے اور یہ سارے کے سارے ڈرونز ہم نے گرا دیا ہیں کیا واقعی اتنی سچ بات ہے جتنا امریکہ کہہ رہا ہے تو دنیا کے امریکہ کوہرام کیوں نہیں مچا ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بارہ ڈرونز تباہ کیے ہیں یمن حملہ کرتا ہے ایران حملہ کرتا ہے تو وہ فوٹی چاری کر دیتے ہیں آپ کی جانب سے آپ کے ڈسٹرائرز ہوں یا ائرکرافٹ کیریئرز ہوں ان پر ہائی ڈیفینیشن کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ جہاں پر موف کرتے ہیں اس کے ساتھ کیمرے ہوتے ہیں اور وہ کیمرے جو ہم لوگ کبھی یوز بھی نہیں کرتے یہ سارے کے سارے وہ کیمرے ہیں جو فوٹیج بناتے ہیں اگر امریکہ نے واقعی تباہ کیے ہیں بارہ ڈرونز اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بری طرح بیاج آف ڈرونز کا حملہ ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند دن پہلے جب یمن حملہ کر رہا تھا تو آپ کی اتنے وارڈ شپ تباہ ہو گئے نیوی کے آپ کا اتنا نقصان ہوا اسرائیل کا تباہ ہوا شپس کارگو شپس ہو یا کوئی اور شپ ہو نورویگ کا جنمارک کا بلگاریا کا یوکے کا فرانس کے اوپر حملہ تو یہ سارے جب تباہ ہوئے ہیں تو تب آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں تھا اگر آپ کے بقول آپ نے بارہ ڈرونز آپ پر حملہ کر دی ہیں انہوں نے اور آپ نے کہا جیو تباہ کر دی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک فٹی جو رو چیزیں کہاں پر ہیں نمبر ڈو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ڈسٹوائر لے کر آ رہا ہے وہ تو آپ پوری طرح تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں معاملے کو آپ لے کر جا رہے ہیں خطے کو ایک آگ میں دھکیل لے جا رہے ہیں اور اگر یہ آگ دھکیل دی گئی تو پھر یاد رکھے گا آپ کے لئے بھی کوئی صورتحال ایسی نہیں بچے گی جس میں آپ کا کوئی رتی برابر بھی فائدہ ہو اب ساری صورتحال کا لبے لباب یہ ہے کہ ازرائیل اس وقت مکمل طور پر تباہی کا جو شکار ہو رہا ہے اس میں انہوں نے امریکہ کو آگے لگا دیا ازرائیل نے کام اب کیا کیا ہے انہوں نے ایران کے اوپر ایک سائبر حملہ کیا ہے ایران کے جو گیس سٹیشنز ہیں پیٹرل پنپس ہیں وہ اصل میں اسی فیصد بری طرح متاثر ہوئے اور ازرائیل کے مطابق کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور یہ اسی فیصد جو سارا سسٹم ہے یہ پوری طرح رگیا ہے اور اس سے بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے اب ازرائیل کے لئے سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی شروعات کی ہے ایران کے اوپر اور بدلے میں انہوں نے کہا جی ایران کے جانب سے ہمارا ہسپٹلز اور دوسرا نظام سارا ڈسٹروب ہوا ہے اور انہوں نے بھی ہم پر سائبر حملہ کیا ہے یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سائبر حملے شروع ہو گئے ہیں اب اس سارے معاملے کے اندر ادھر امریکہ اپنا ڈسٹرائر لے کر آ گیا ہے امریکہ کے ڈسٹرائر لانے کے بعد یعنی تین ڈسٹرائر اس کے وہاں پر آئے اور وہ آ کر پوری طرح آپ یمن کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں تو یمن کی بیک کے اوپر ایران ہے تو بس پھر سمجھ لیں کہ آپ نے اصل میں ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایران نے پوری طرح یہ کہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے جان جا اڈے ہیں اس کا جو مشہر کریں گے وہ ساری دنیا دیکھیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ ایران سے بیٹھ کر دیکھیں کوئی الیکٹرومگنیٹک پلس ویپن جو اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنہ کے پاس ہے رشیہ کے پاس ہے اگر وہاں سے وہ کوئی حملہ کر دے اور پتہ یہ چلے کیونکہ اب جو صورتحال چل رہی ہے بڑے ممالک خود آگے بڑھ کر لڑائی نہیں کرتے امریکہ نے بھی تو صورت اینل میں یہی کام کیا تھا پاکستان کو آگے لگایا تھا ڈالرز یہ تھے افغانستان کے اندر ڈالرز کی بھرمار کی تھی اور لڑائی کی تھی تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں اب اپنی ٹیکنالوجی ہتھیار چیزیں دیتی ہیں کہ اس سے وہ چھوٹی طاقتوں کو استعمال کر کے نقصان پچھائے اب چائنہ ڈریکٹلی حملہ تو نہیں کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی خطرناک جنگ چھڑتے گی تو وہ ایران کو دیتے ہیں ایران اگر یمن کو آگے دیتا ہے چائنہ کی رضا مندی ہے تو وہ ظاہر سے بات ہے سارے معاملے کے اوپر امریکہ یا کوئی کچھ کر نہیں سکتا امریکہ نے بھی تو زیادہ زندیہ ہی کام کیا رہا ہتھیار دیا اسرائیل کو انہوں نے ٹیکنالوجی نہیں دی کیا اسرائیل کو انہوں نے میزائل نہیں دیے یا بنکر بسٹر بام نہیں دیے اوپن لی جو دیا وہ سو دیا جو انہوں نے خفیت اور بر ٹیکنالوجی دی وہ انہوں نے پروائیڈ کی تو اب اس کا کوئی ثبوت چونکہ موجود ہوتا نہیں ہے کوئی بھی ملک آئے سکتا کہ ہم نے تو ٹیکنالوجی خود ڈیویلپ کیا تو آپ اس میں کسی پر نام نہیں لگا سکتے دیکھیں گالی سرائے انہیں پوری دنیا میں بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم نے ان کا ٹرنل بکڑ لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ٹرنل ہم نے جو پکڑا ہے یہ تو پورا شہر آباد تھا یہ تو پوری الیکٹری سٹی یہاں بر آباد ہے اور یہ سارا کچھ انہوں نے بنایا اصل میں ابھی تک انہوں نے یہ بات سفی نہیں آرہی کہ کچھ چیزیں وہ جانبوچ کر بھی بکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حالیہ جو حملہ کیا تو ان کی ویڈیوز میں سے ان کو یہ لوکیشن ملی اور وہ ویڈیوز اگر ریلیز نہ کرتے تو اب اس سائٹ پر لگا کر انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ان کے ٹینک سے اڑا دیئے ان کے کئی فوجی مار دیئے اور آج آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا ہے اسرائیل جب اسرائیل یہ ایڈمیڈ کر لے کہ ہمارے پانچے فوجی مارے گئے ہیں تو پچاس آٹھ کا فگر آپ رکھیں سین میں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تین ایک جگہ مارے گئے ہیں تو اس سارے معاملے پر اگر چھے سات کی وہ بات کر لیں تو سمجھ لیں چالیس وچاس تو ان کے مارے گئے ہیں اب اس سارے معاملے کے اوپر اگر واقعی اتنا زیادہ مسئلہ ہے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو یہ بیان کیوں دینا پڑا ہے کہ اسرائیل کی فورسز کی کمر توڑی ہے اسرائیل کی میڈیا پر کیوں بات ہو رہی ہے کہ یمن جو کچھ اچیف کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا کیونکہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی شپنگ کمپنیز نے اپنے تمام روٹس کینسل کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر کسی صورت نہیں بھیجیں گے کوئی معاملہ نہیں ہوگا کوئی صورتحال نہیں ہوگی تو آپ بتا دیں کہ سارے معاملے کے اوپر چیزیں کس طرف بیٹھیں گے یعنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حالات مکمل طور پر ان کی کپیسٹی سے باہر سے لے گئے ہیں چیزیں مکمل طور پر ان کی تباہی کے اندر آ رہی ہیں اب یہاں پر سب سے بڑی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے فوجی تو ایک مرے جا رہے ہیں لیکن ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو آپریشن ایکس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے لیکن جو ان کا گول تھا وہ اچیو نہیں وہ کر پا رہے ابھی تک یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن دورہ نے ایکسپینڈ کر دیا ہے آگے وہ بڑے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تباہی کے لیے کہیں نہ کہیں انہوں نے جو گراؤنڈ شیٹ کیا تھا اس میں تو کم از کم اسرائیل کو کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم اس خطے کے اندر کوئی کام نہ کریں لیکن یمن نے چوکے ان کے اوپر حملوں کی برسات کر دی اور دوزار سولہ کے بعد امریکہ کی جورت نہیں بڑی کہ انہوں نے یمن کے اوپر کوئی حملہ کیا ہو یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے بارہ ڈرونز اس وقت تباہ کیے ہیں سارا کیے یہ تو خیر اس کی کام کیا لی وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ اکیس سال کہتا رہا کہ ہم نے افغانستان میں تو جنگ جیت لیا ہے ایک جگہ تو اس نے کہا تھی ہم نے پانچ سین کا بندہ مار دیا ایک جگہ انہوں نے کہا تھی ہزار بندہ مار دیا اور وہ صورتحال آپ نے اسرائیل کے اندر بھی دیکھ لیا ہے بائیس تائیس ہزار بندہ مار کر کہتے ہیں کہ سارے ہم آج کہتے ہیں ہم نے مار دیا تھے تو اب اصل میں آپ ان کی باتوں پر نہیں یہاں سکتے بہت کہ ایران کے جو گیاس ٹیشن اور پیٹرل پمپ ہیں انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد ایران اب چھپ تو نہیں بیٹھے گا اب ایران حملہ کرے گا کیونکہ یہ جو لڑائی ہے اسرائل کے اوپر پہلے اصل میں انہوں نے حملہ کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے اصل میں ہوا یہ ہے کہ سارف ٹیئر کا جو پرابلم تھا وہ فیول سسٹم کے ساتھ وہ کنفرم ہو گیا ہے اور وہاں پر کام نہیں کر پا رہا اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں تو بورے ملک کے اندر جب تیل کی سپلائی رک جاتی ہے تو لوگوں نے آنا جانا کرنا یہ آپ ایک اچھا خاصا نقصان پہنچاتے ہیں وقتی طور پر لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کا یہ حملہ ہوتا ہے سائبر حملہ ہوتا ہے آپ اسے ریکووری کر لیتے ہیں آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے کہ جو یمن کام کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو بھیج نہیں دینا ایک وہاں پر کنٹینر نہیں جائے گا وہ اصل میں سب سے زیادہ حملہ جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے یہ تو وہ آپ فکس کر لیں گے چلے ایک دن ڈسٹرپشن ہو سکتی ہے چاند گھنڈے ہو سکتی ہے یہ تو آپ کہیں نہ کہیں منیج کر لیتے ہیں آپ لیکن یہ منیج نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی طرح پر کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس میں اسرائیل کو کوئی فیور دے دے اب اسرائیل امریکہ کو ڈریک کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو حملے ہوں گے ظاہر سی باتہ انہوں نے امریکہ پر حملے کرنے ہیں امریکہ پر انہوں نے حملے اس طرح تو نہیں نہ کرنے کہ انہوں نے صرف پانیوں میں کرنے ہیں سب سے پہلے وہ حملے کریں گے امریکہ کی ملٹری بیسز کے اوپر اڈوں پر جا جا خطے کے اندر ہیں اور یہاں پر یہ سورتحال بڑی اہم ہے کہ دو چیزیں یہاں پر دیکھنے والی ہوگی کہ کیا میڈلیز کے اندر اجازت ملی ہے امریکہ کو کہ آپ یمن پر حملہ کریں ملٹری بیسز سے کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ ملٹری بیسز سے حملہ کرتا ہے تو پھر تو ان کی ملٹری بیسز کہیں پر بھی ہوئی ان پر حملہ ہوگا اور اس ملکوں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن کیا ان ملکوں لگر اجازت نہیں دی تو کیا یہ صرف پانیوں کے اندر جنگ لڑی جائے گی اس صورتحال میں یمن تو کوشش کرے گا کہ جہاں جہاں امریکہ کا معاملہ ہو وہ وہاں پر یہ کریں یہ اصل صورتحال ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ اصل میں آپ صحیح معنیوں میں اگر دیکھیں تو یہ ریجنل پورے خطے کی جنگ بننے جا رہی ہے یہ خواہش تو تھی اسرائیل کی بہت دیر تھا کہ ہم یہ کام کریں اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ شروع ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ کامیاب ہو چکا ہوا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ آپ کی سکین پر جو مناظر آ رہے ہیں یہ اصل میں اسرائیل کا ایک فوجی تھا اور اس کی ڈرائن بڑی زبردست تھی اور اس نے اپنا یہ آرٹ اصل میں وہاں پر ڈراؤ کیا تھا یہ آخری اس کا آرٹ تھا اور اسرائیل کے اندر بڑا فیموس ہوا یہ بندہ یہ بڑی زبردست ڈرائن کرتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ بندہ مارا گیا اب وہاں پر یہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایموشنلی اتنا زیادہ وہ اٹیچ ہو سکے ہیں ان چیزوں سے کہ بندے ہمارے مارے جا رہے ہیں جنگ وہ روک نہیں رہے اور اب امریکہ کو وہ لے آئے ہیں اور امریکہ کو لانے کے بعد وہ خطے کے اندر مزید تباہی کا سمان لے کر آ رہے ہیں تو اسرائیل اس وقت اصل میں کافی حد تک جو ڈرائک کرنے والا سلسلہ تھا کہ امریکہ کو وہ اس جنگ کے اندر لے آیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں وہ لے آیا ہے لیکن اس سارے معاملے پر مسلم ممالک نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو اپنے گھروں تک لے کر آنا ہے یا امریکہ کو انہیں محدود کرنا ہے دیکھیں آپ اگر کوئی بھی ملک امریکہ کو اجازت دے گا کہ آپ اڈوں سے جا کر حملے کریں تو ظاہر سی بات ہے پلٹ کر ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں اڈوں پر تو وہ ممالک کے اندر بھی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس سارے معاملے کے اوپر اب وقت یہ آ گیا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا امریکہ کو لازمائی پر بھائی اب جاؤ آپ یہاں سے نکلے کیونکہ ہم نے اب آپ کی جنگ نہیں لڑنی آپ کو امریکہ کو کہنا پڑے گا پھئی ہمارا تو ان ملکوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی جنگ ہے آپ جا کر لڑے آپ اسرائیل کا کام کرے بجائے آپ مزید اپنے ڈسٹرائر لے کر آنے کہ آپ اسرائیل کو کیوں نہیں روکتے آپ یہ دیکھیں اسرائیل کو کیسے روکتے نتن یاو نے کل کیا بات کیا اس نے کہا میں تو اس ساری جنگ کے اندر بڑا خوش ہوں فخر محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کے اوپر فخر کیا محسوس کرتا ہوں کہ جی اس جنگ کے اندر میں نے اسرائیل کو ہی ڈومینیٹ رکھا ہوا ہے یعنی میرا موقف چاہے مجھے جوتے بڑے ہیں چھتر بڑے ہیں لیکن میرا موقف نہیں ختم ہو پا رہا موقف اس کا یہ ہے کہ بھئی میں نے اس جنگ کے اندر اسرائیل کو ڈومینیٹسی اس لیے دی ہے کہ ہم نے فلسطین کو ختم کرنا ہے ہم نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف آنا ہی نہیں ہے تو بجائے کہ آپ اسرائیل کو یا باقی تمام امالک کو کچھ یہ کہیں آپ سمپلی پریشر ڈال کر اسرائیل کو کیوں نہیں روک جائے کہ بھئی تو رک تو رکے گا تو یہ ساری جنگ ختم ہو جائے گی ویزہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اس وقت ڈبل گیم کیا کھیل رہا ہے یہ ان کا جو آپ کی سکرین پر شخص آ رہا ہے اس کی شکل میں مت جائیے کہ یہ بالکل سادہ سا کوئی لگ رہا ہے یہ مساد کا چیف ہے اور ڈیویڈ برنیا مساد کا چیف اس لیول پر اس وقت کام کر رہا ہے جو اسرائیل کے اندر اس وقت سب سے زیادہ کی پوزیشن ہے گفتگو کر رہا ہے یعنی قیدیوں کے جو رہائی کا معاملہ ہے اس کی تمام چیزیں وہ کر رہا ہے تو اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر اب امریکہ کو اگر وہ اس جنگ میں تکیل دیتے ہیں تو خطے کے باقی ممالک کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ امریکہ کو اجازت نہ دے کہ بھئی آپ نے حملہ کرنا ہے تو جا کر اپنے علاقے میں کریں یہاں برنا کریں اتنا شوق ہے آپ کو تو اسرائیل کروکے یا اسرائیل سے جا کر کریں ہم آپ کو نہ اپنے اڈے دیں گے نہ ہم آپ کو اپنے خطے کے اندر جو وارٹرز ہے وہ استعمال کرنے دیں گے کیونکہ امریکہ کا کیا جانا ہے مثال کے طور پر دیکھئے امریکہ کو ٹھیک ہے آپ حملہ کرتے ہیں انہوں سے سب کچھ ہوتا ہے امریکہ کے ملکوں پر تو نہیں نہ کچھ ہو رہا وہاں تو سارا امن ہے اور وہاں پر صورت ہے دوسرے ممالک امن تباہ ہو رہا ہے یہ بات جب تک ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی امت مسلمہ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ امریکہ کے اندر جا کر امریکہ نے کبھی لڑائی نہیں کی دو سو بارہ سال کے اندر امریکہ نے کام یہ کیا ہے کہ سولہ سترہ یعنی سال ایسے گزرے ہوں گے کہ اس نے جنگ نہیں کی ورنہ تو آؤٹ دی ہسٹری وہ جنگ کرتا ہے رہی کہ جنگ اس نے اپنے ملک میں نہیں لڑی ساری جنگیں اس نے باہر جا کر لڑی ہیں اور بتائیں کون سی جیتی ہے جہاں پر وہ گیا ہے تباہی ہوئی ہے جہاں پر وہ گیا ہے بربادی ہوئی ہے سو لہٰذا اب اسرائل نے آج اعلان کر رہا ہے جی ہمارے فوجی مارے جا رہا ہے ہمارا یہ مارا جا رہا ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر اگر یہ یمن والی جنگ ہے یہ بھڑک اٹھی تو شاید ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے دیکھیں آج اسرائل نے مزید اعلان کیا کہ تھی ان کے چار بڑے اہم ترین جو فوجی تھے وہ مارے گئے اب ان کے گھر والے جو ہیں وہ شدید غصے میں ان کو آپ نے منیٹرنگ بھی لگایا بھائے یعنی ایجنسیاں ان کے گھر کی منیٹرنگ کر رہی ہے کوئی میڈیا والا وہاں تک نہ پہنچ جائے میڈیا والوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ نہ پہنچ جائے ان کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اتنی زنسرشپ آپ نے لگائی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اب جنگ نہیں چاہ رہے اب آپ یمن کو لے کر آئیں گے اور آپ اس جنگ میں کودیں گے تو بس پھر آپ یہ سمجھ رہی جائے کہ آپ خطے کو تیسری جنگی عظیمت کیل رہے ہیں اور یہ جنگ ہر گھر میں پھر داخل ہوگی کیونکہ امریکہ کا جانا کچھ نہیں ہے اور شاید باگیوں کا بچنا کچھ نہیں شاید امریکہ کا اس کتے کے اندر بڑی تباہی ہو جائے لیکن اوورال امریکہ کا اپنا ملک آپ دیکھیں تو وہ پور سکون ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں